پاکستان کا نیبر کنٹری ہے اور مسلم برادر کنٹری ہے اس نے 33 کنٹریز کی لسٹ جاری کی ہے جنہیں ویزا فری اینٹری دیں گے اور اس لسٹ میں انڈیا ٹاپ آف دی لسٹ ہے جبکہ پاکستان کا دور دور تک نام نہیں ہے آج پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیری لنکا ملیشیا اور ویٹنام جیسے کنٹریز بھی انڈینز کو ویزا فری اینٹری دے چکے ہیں رشیہ ایون یہ بات کرتا نظر آتا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں ویزا فری اینٹری انڈینز کو دی جائے جبکہ پاکستان کی بات کریں تو ہمیں افغانستان اور ایران بھی ویزا فری اینٹری دینے سے جو کہ نیبر کنٹریز ہیں گریز کرتے ہیں دیکھیں دی ہمارے ان سے برادرانہ ریلیشن ہے مذہبی طور پر بھی ہیں مسلمان ہیں تشیر کمیونٹی خاص طور پر بہت جاتی ہے وہ وہاں سے یہاں سے اہلے تشیب ہو جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا آسانی ہے وہاں پہ ویزے کے لیے یہ وہ مگر بات یہ ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ اس لیے بھی نہیں کرتے کچھ امریکہ کا بھی ان پہ دباؤ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت ان پہ دباؤ ہے کہ ان پہ انہوں نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اچھا ابھی خبر یہ ہے کہ ایران نے یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھئی امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں ایران کے اوپر مختلف قسم کی جونسی وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں نہیں ٹریڈ کا سکتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے 33 کنٹریز ہیں جنہیں ویزا فری انٹری انہوں نے دے دیا ہے اور اس میں انڈیا ٹاپ آف دی لیسٹ ہے یعنی انڈین ٹریولرز ایران میں ویزا فری جا سکتے ہیں بہت بڑی بات ہے پاکستان تو نیبر کنٹری بھی یا بارڈر بھی لگتا ہے تو ہمارے لیے ویزا فری کیوں نہیں کیا کیا اس میں بھی امریکہ کی اجازت کی اس میں تو امریکہ کی اجازت نہیں ہے مگر یہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ہم اس کے ساتھ ہمسایاں بھی ہیں حالانکہ انڈیا کے ساتھ ان کے ہمسایاں نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی سرحاد نہیں لگتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ان کا وہ جو لگاؤ ہے نا کیونکہ انڈیا ایران میں تقریباً ایٹی پرسن ایلے تشی ہیں اور پاکستان میں ایٹی پرسن ایلے سنت ہیں اس وجہ سے بھی تھوڑا ہے اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ انڈیا اس وقت بہت کانومی ان کی مضبوط ہے دنیا کی ہر کنٹری ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہتی ہے اس میں عرب بھی ہیں اس میں ایران بھی ہے یہ سارے انڈیا سے تلقات بنانا چاہتے ہیں کہ انڈیا سے ہمارے تلقات بہتر ہوں بجائے کہ پاکستان حالانکہ جو سپورٹ ہم پاکستان سے دیتے ہیں ان کو یہ جو کنسپٹ ہے آپ نے یہ بات کی اس میں ایکری کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کی اس میں ایکانومی بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے دنیا کے کوئی بھی کنٹری اسلام بھی کنٹری ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو وہ جا رہی ہیں ریلیشن بہتر ہو ٹریڈ ہو انڈیا کے ساتھ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جو کنسپٹ دیا جاتا ہے مسلم امہ سارے مسلمان دنیا کے ایک ساتھ ہیں برابر ہیں مل کے چلتے ہیں پھر اس کا ملہب ہے دنیا کے دوسرے اسلامی کنٹری اپنا مفاد دیکھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ مفاد بھی ہی ہے دیکھیں آپ یورپ میں اٹھائیس ملک ہیں وہ اکٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں ایسے ہمارا بھی ایک مسلم امہ کا گٹھ جور ہونا چاہیے جیسے کہ ایران ہے یا عرب ہیں وہ ایک نام کی اوائیسی ہے کام کچھ نہیں کرتے یہ یہ بس ایسے معاہدے کرتے ہیں ایسے دکھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں کتنے کہ لوگوں نے فلسین کی معاہد کی ہے کسی بھی سٹیٹمنٹ بڑھوں نے دی سٹیٹمنٹ کی آتے کرتے صرف سٹیٹمنٹ کی آتے کرتے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کنسیپٹ رکھنے کہ تمام اسلامی کنٹریز یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں یونائیٹیڈ ہو جائیں اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی پاکستان کا سوچیں ہم اپنے کنٹری کا سوچیں دیکھیں ایران نے جیسے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کی ہے سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ بہتر کی ہے امان قطر یہ تو ہماری ایک سیاسی طور پر جو یہ ایک خرابی پیدا کی گئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم انڈیا سے تعلقات بید ہیں حالانکہ ہونے چاہیے ہماری تو ساری ان کے ساتھ سرادی انڈیا کے ساتھ زیادہ لگتی ہے زیادہ تو ہم لوگ تو سرمایہ کاری ادھر سے آنے چاہیے ادھر سے ادھر جانے چاہیے یہ ہونے چاہیے انڈیا سے کٹھے بھی رہے ہیں یہ بھی بات ہے ایسی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مگر یہ سیاسی طور پر کچھ اور چیزوں سے بھی یہ ہمارے تعلقات جو آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے سیم سوال میں آپ سے کرتا ہوں کیا وجہ ہے ایران اسلامی کنٹری ایران جنس ہے پہلے تو یہ کہا جاتا تھی آئل جنس ہے وہ امریکہ کی دباؤ کے پر سالانکہ انڈیا بہت زیادہ آئل انہوں نے ویزا فری اینٹری بھی کر دیا انڈینز کے لیے ہمارے لیے نہ تو آئل اور نہ ہی ویزا فری اینٹری ایران جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کے ساتھ اور ہاتھ سوڑ کے یہ مخلص ہی نہیں ہے ایڈیا کے ساتھ کیسے مخلص ہوگی انڈیا کے محشت بہت اچھی ہے پیسہ آتا ہے بزنس آتا ہے تو فرق ہے ظاہر ہے یہ بات وہی ہوگی جو میں ان سے کہا رہا تھا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ اسلامی امہ اور یہ تو وہ یونٹی ہے اس کا ملہب ہے جو اپنے کنٹری کا فائدہ ہر کوئی سوچ رہا ہے بلکل ایسا ہے ہمیں کیوں نہیں اکل آرہی ملہب ہم پاکستانی کیوں ہر چیز میں یہ لے آتے ہیں کہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے جہاد کر دیں گے یہ کر دیں گے ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان پھر کچھ اور یہاں پہ پرسنل لڑائی ختم ہوگی تو پھر ہوگا نا کچھ خان صاحب گالیاں دے رہے ہیں ان کو اور وہ ان کو دے رہے ہیں وہ پرسنل پرسنل ہوگئے ہیں وہ جب ایکانومی کے علاوہ کوئی اور کیا ایسی وجہ کہ تمام سعودیہ ہو گیا یو اے ای ہو گیا امان قطر ہو گیا ترکی ایون ہو گیا یہ سارے کنٹریز انڈیا کی طرف جو کاؤ راکھ رہے ہیں ریلیشن بہتر کر رہے ہیں مویشت انکل جی آپ کیا کہنا ایکانومی نوٹ کیا سمجھتے ہیں ہم بھی دنیا کی چھٹیے نمبر پر بڑی عبادی ہے پاکستان مرحب یہ نہیں ہے کہ ہماری مارکٹ چھوٹی ہے مارکٹ ہم بھی ہیں بہت بڑی ہے چوبیس کرون لوگ ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں اسلامی کنٹریز کہ ان کو سوچنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے مگر یہ ان کو بھی سوچ دیکھیں ہمارا کرزہ اتنا اوپر بڑا ہے یہ ممولی بات ہے سعودی عرب کے لیے یوائی کے لیے کہ ہمارا کرزہ ایسے اتار دیں اتار سکتے ہیں ایک دفعہ تو اتاریں مگر آئی تک کیا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا پیسہ دیا بیکاریوں کی طرح ہم وہیں پہ بیکاری بن کے رہے گے مگر یہ نہیں کیا کہ امریک دفعہ اوپر اٹھا دیں ٹریڈ کر لیں ہمارے ساتھ ایم و یو سین کرتے ہیں ان کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی بعد میں وہ مو کر جاتے ہیں آج اگر ہم چاہیں ایران سے آئل لینا کیونکہ آپ کو پتہ ہے لینا چاہیے لینا چاہیے لیکن امریکہ کا دباؤ ہے بلکل دباؤ ہے آپ دیکھیں آپ دے یہ جو کوئٹا میں کراچی میں سمگلنگ ہو کے آئل آتا ہے نا ٹھیک ہے ایران کا یہ ہم لیگل میں لیگل میں سستہ ملے گا ہم رشیہ کے پاس بھاگ رہے ہیں ہم ادھر دوسرے ملکوں کے پاس بھاگ رہے ہیں تو ہم ایران سے تو ہماری سپلائی آ جاتی بھائی روڈ جیسے نہیں یہ پائپ کے ذریعے آ سکتا ہمارا دیر ریفام ہوا آ سکتا ہے مگر ہم نہیں لیتے ہماری کچھ بتایا نا آپ کو کچھ اور بھی وجہ ہے پیسے چوری کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے بچت ہو جاتی ہے کرپشن بھی کرپشن تو ہے کرپشن تو دیکھو ہر جگہ ہے کس جگہ نہیں ہے کھانے پینے میں ہر چیز میں کرپشن ہے ایک چیز اور اور اس میں کرپشن تو ہوتی ہوتی ہے عوام کو سستہ تیل بھی نہیں چاہتے ملے اب آپ تیل دیکھیں ہر کو یہ تو چاہے گا کہ پبلک کو سستہ پٹرول کا ریٹ دیکھ لیں ہاں جی بلکل یہ اگر ہم ایران سے لیں تو میرے خیال سے یہ ہنڈرٹ پہ آ جائے گا ہنڈرٹ سے بھی آنے چاہے جی کوئٹا میں آپ کبھی جائے کیا ریٹ ہے اس ٹائم پٹرول کا ایک سو بیس یا ایک سو داس ہے اتر سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں دیکھنے والے ضرورت ہے یہ کہ ادھر اس ٹائم کیوں کہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا ہے ادھر آئل کا اس ٹائم اتنا فرق کیوں ہے حکمران ہمارے چاہتے نہیں عوام کو مل جائے ہمارے حکمرانوں میں اور ان کے حکمرانوں میں فرق ہے اس لئے ریٹ میں وہ تھوڑے سنسیر ہیں فرق ایسا ہی کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈرز میں اور ان کے لیڈرز میں فرق ہے وہ اپنی قوم سے سنسیر ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اپنی قوم سے سنسیر نہیں ہے پھر یہاں پہ جو حکومتیں آتی ہیں ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا ہم نے پیسے بہت سے لے چکے ہیں امریکہ سے ورلڈ بینک سے تو آپ ان کے کہنے پر چلنا پڑتے ہیں انڈیا نے پیسے آپ کو لگتے ہیں نہیں نہیں انڈیا کے پاس اپنی کانومی ہے ان کے پاس آپ نے سرمایا وہ تو خود اپنے ملک وہ لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے لوگ ایسے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ اتنا بزنس دے رہے ہیں دنیا میں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے کرزہ لینے کی مگر ہمارا جو ہے وہ برا حال کیا ہوا ہے اتنا مشکل اس وقت حال ہوا ہے کہ لوگوں کے جینے کا کہ آج میں ایک خبر سنڈا تھا ایک عورت نے دو بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگائی ہے اور دونوں بچے بھی اور عورت بھی اس کا ریزن کیا ہوگی میں بتا دیتا ہوں غربت اس کی ریزن یہ ہوگی کہ بچوں کے لیے راشن نہیں ہے کھانا نہیں ہے اور یہ ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آتا ہمارے حکمرانوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم تین سو جنگیں کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے انڈیا کو ناکو چنے چپوا دیں گے لیکن یہ نہیں پتا کہ اپنے گھر کی ماں بہنیں ہمارے پاکستان رائی ختم نہیں ہو سکتی انڈیا سے ہونی چاہیے مگر یہ ختم نہیں ہو سکتی ختم کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو ختم ہو عوام کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں عوام کے لیے ملک ہوتے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو ان کے پرائیم نیسٹر نے تو کہا بھی تھا کہ بھائی ہم جنسا چاہتے ہیں کہ ریلیشن بہتر ہو ہم چاہتے ہیں کہ آئیں مل کے غربت کے خلاف لڑتے ہیں بے روزگار ہی لیکن ہمارے یہاں سے نہیں ہوتی نا نہیں ہوتی نا کیونکہ یہ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دبے ہی رہیں دبے ہی رہیں دیکھیں عام لوگ وہ اکسے مرتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اگر کوئی بڑا مرے گا کوئی اوپر والا آپ میاں صاحب کی کوئی بات کرنے لگے تھے میں یہ کہنے لگا تھا ایک بار نہ موڈی صاحب یہاں میاں صاحب کے بلانے پہ آئے تھے اور انہوں نے لوگوں نے اور یوتھیوں نے خصوصاً یوتھیوں نے کہا تھا جی وہ گردار ہے میاں مطلب یہ پاکستان میں ایک عام نار ہے جو بھی انڈیا سے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرے گا اس کے لیے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ موڈی کا جو یار ہے وہ گردار ہے پہلے کٹھا ہی تھا سارا سسٹم سب کٹھا ہی تھا اور اس کے پیچھے لیٹس پولز میں آپ سے لاجک پوچھتا ہوں بھائی کس لاجک سے کہہ رہے ہو گردار ہے یعنی انڈیا سے ریلیشن بہتر کرنا گرداری نہیں آتا ہے کبھی بھی نہیں آتا کیوں آتا ہے ہمیں اپنا جیسے انڈیا کو اپنا مفاد عزیز ہے ایسے ہمیں بھی ہونا چاہیے اپنی عوام کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باسیہ ایک نارے میں سارا کوئی خرابی پیدا کریا اپنے لیے ہماری جو غربت ختم ہو ہمارے یہ وسائل پورے ہو اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا دیکھنے والے بھی اور آپ بھی ضرور بتائیں کہ دیکھیں گا لیٹس پوز آج انڈیا سے ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں فار ایگزیمپل وہاں سے ہم بائکس لاتے ہیں جو ٹوٹی پوٹی بائکس ہیں جو ملو آج کے دور میں بھی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں یہ بائکس پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں اور کبھی آپ گوگل کریے گا یوٹیوب چیک کریے گا یا سوشل میڈیا پہ دیکھئے گا انڈیا میں کس لیول کی بائکس یوز ہو رہی ہیں یہی بائکس یہاں پہ آئیں گی پھر اس کے علاوہ آٹوموبائل انڈسری اس کے علاوہ بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں کاسمیٹکس کی سبزیاں ہم یہاں پہ سستے لے سکیں سبزیاں سب سے پہلے سبزیاں سب سے پہلے سبزیاں الیکٹرونکس بائکس گاڑیاں گاڑی وہاں پہ بڑی سستی ہے ہاں پہ چار پانچ لاکی نارم فورچونر گاڑی وہاں پہ آج بھی ساٹھ لاکی ہے ادھر ایک کروڑ ساٹھ لاکی ہے اس سے زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں تو کیوں نہیں یہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے انہیں پتہ ہے ملک تھوڑا بہت آئیڈیا ہے یہ ہماری پبلک میں کیوں نہیں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں پبلک نہیں کر سکتی نا یہ چیزیں اب پبلک نے صلاح تھوڑی کرنی ہے میں کہتا ہوں پبلک کی بڑی پاور ہے دیکھیں یہاں پہ اگر ہر پاکستانی کو خاص اور پی ایجوکیٹڈ پاکستانی کو سمجھ لاکھ جائے کہ یار انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا ہے یہ جو جھوٹ کا ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے ہندو مسلم والا اور یہ چیزیں اسے ختم کر کے ریلیشن بہتر کرنے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا گورنمنٹ بھی مجبور ہو جائے گی یہ گورنمنٹ جو ہر سال بعد دو ماہ بعد نعرے لگاتی ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم یہ انڈیا کو یہ کر دیں گے وہ نعرے ہتم ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران چاہتے نہیں ہے کہ صلاح ہو جائے کیونکہ وہ شدت پسند لوگ جو ہیں نا بیچ میں وہ پھر گردار کہتے ہیں یہ ڈر رہتا ہے انسان کو کہ میں انڈیا کا سپورٹ کروں گا نا تو مجھے گردار نہ کہہ دیں مجبوری ہے یہ چیز ہمیں فیز کرنی پڑتی ہے ہم آئے دن اسی طریقے سے پاکستان کی بہتری کے لئے اس کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے چاہیے لیکن انڈیا کو لے کے ایک ایسا اچھا انڈیا کو کی نقصان ہے اس کا ہم نہیں ٹریڈ کرتے ان کی محشت بہت اچھی ہے کمران بڑے اچھی ہیں اپنے ملک کے حق میں وہ عوام کے حق میں وہاں دیکھیں عبادی کتنی ہے ایک ارب چالیس کروڑ بہت عبادی وہاں پہ لیکن یہاں پہ جو ہے نا اتنی عبادی بھی نہیں ہے وہ اتنی بڑی عبادی کو منیج کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جونسا لوگ چائے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں چائے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور یہ جو پچھلے تین ماہ سے بجلی کے بھل آپ دیکھیں جس بندے کا پانچ ہزار آ رہا تھا اس کا پندرہ ہزار آ رہا ہے اور وہاں پہ پر یونٹ پانچ ہرپے اور چھے رپے چل رہا ہے چل رہا ہے یہاں پہ پچاس ہرپے کا یونٹ ہے آم جو دو سو اسمال کرتا ہے وہ پچاس ہٹھ روپے دے رہا ہے اور جو زیادہ کر رہا ہے وہ اسی روپے پہ جا رہا ہے ایسی یہی چیزیں ہیں لاس میں انکل آپ کچھ کہہ دیں اچھا لگا بات کر کے دیکھیں ان کی بھی پوزیٹیو سوچ ہے ان کی بھی پوزیٹیو سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں سوچ لوگوں کی پوزیٹیو ہو رہی ہے لیکن اچانک سے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے پرائیم نیسٹر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے کوئی چیف یا کوئی بھی پولیٹیشن ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جسے پھر نفروت والا ایک انوائرمنٹ کرتی ہے جاتا ہے جس سے نقصان ہمارا ہوتا ہے ان کا نقصان نہیں وہ ٹریک پہ چڑ چکے ہیں میرے خیال سے بلکل ایسے یہ ہے دیکھیں لاسٹ میں یہی ہے کہ زندہ رہیں اور زندہ رہنے دیں live and let die ہمارے پولیٹیشنز میں اور انڈیا کے پولیٹیشنز میں سیاستانوں میں کیا فرق ہے دیکھیں وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھی ہیں ہمارے پولیٹیشنز اپنے مفاد کے لیے بہت اچھی ہیں ہمارے پولیٹیشنز میں اور ان کے پولیٹیشنز میں کیا فرق ہے ایک جیسے اپنے نہیں ایک جیسے نہیں ہے وہ انڈیا کے جتنے بھی ہاس اور موڈی وہ اپنے ملک کے حق میں اچھا ہے اپنے ملک کے حق میں اچھا ہے اور یہ تو آپ دنیا مان رہی ہے ہاں جی اپنے ملک کے حق میں اچھا ہے لیکن اگر ہم مذہبیلے ہاسے دیکھیں تو ہم پسند نہیں کرتے ہمارے اگر لیکن وہ اپنے ملک کے حق میں اچھا ہے مذہبی لحاظ ہے آپ کی اس سینس میں کہتا ہے جیسے ہم مسلمان ہیں جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ فرقہ بازیہ کرتے ہیں یہ ہی تمہارے مینسٹری میڈیا میں بٹھا دیا کہنا سار دیکھیں وہاں پہ ہمارے سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں فیسیکل انسانیت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انسان ہونا چاہیے انسانوں سے پیار کرنا چاہیے چیزوں سے نہیں یہاں لوگ چیزوں سے پیار کرتے ہیں اور دوستوں کو کہتے ہیں کہ اپنی بائک پہ آؤ میرا ہونڈا خراب نہ ہو جائے پھر آپ اپنے دوست کو چاہیے اس طرح کے دوست بھی ہیں دنیا میں سمجھ لیں اس طرح کے وہ مو چپا رہے ہیں اب آپ شرمندہ ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بولا کہ تین ٹائم روٹی میرے ساتھ کھاتا ہے پنجابی چکندہ نا برکیاں سانجیاں تو مجھے کہتا ہے جی میں نے میری بائک پہ بیٹھو گئے خراب ہو جائے گی علاقے وان ٹو فائف ہے وان ٹو فائف میری بائک پہ بیٹھو گئے خراب میری پلائٹ فور نمبر نہیں لگا میں کہا تی ایک ہی بائک پہ چلتے ہیں چائے پی لیں یہ آپ کی بائک ہے یہ والی اچھا وہ والی میں نے کہا نہیں تو یہ تھوڑی یونیک سی بائک ہے یہ کون سی وہ سیونٹی گھڑی ہے نمبر نہیں لگا ہوا اس کو مجھے اس نے اپنی بائک پہ نہیں بٹھایا چھیک ہو گیا جی چلے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے ان کی اپنی اپینین تھی ان کی اپنی اپینین تھی آئیے مزید کسی سے بات شکریہ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام میرا نام افتخار کیا کرتے ہیں افتخار بھائی میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کیونکہ ہمارا نیبر بھی ہے اسلامی کنٹری بھی ہے ہمارے ریلیشن کیسے ہیں تو یہ پر ابھی انہوں نے تیتیس کنٹریز کے لیے ناؤنس کی ہے ویزا فری انٹری جس میں انڈیا ٹاپ آف دی لیسٹ ہے انڈیا کے جو ٹوریسٹ ہیں وہ وہاں پہ ویزا فری جا سکتے ہیں پاکستان کے لیے یہ آفر موجود نہیں ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں بعد یہ ہے کہ بھائی جانا آپ کے ملک میں جو ہو رہا ہے تو ظاہری بات وہ دن با دن نیچے آ رہا ہے ہائی لیول پہ تو نہیں جا رہا بزنس پرابلم ہے یہاں پہ دوسرا یہاں پہ انصاف نہیں ملتا جو دوسری کنٹریوں کے لوگ ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ما شاء اللہ قانون کے جو ہیں وہ پکے ہیں قانون کو فالو کرتے ہیں وہاں پہ انصاف ہے وہاں پہ انسانیت کو سمجھا جاتا ہے یہاں پہ انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کیا وجہ انڈیا کے ساتھ اسلامی کنٹریز ریلیشن بہتر کر رہے ہیں چاہے وہ سعودیہ ہو چاہے یو ہی ہو میری بات سنیں ان کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ اپنے پبلک کے ساتھ سنسیر ہے ٹھیک ہے انڈیا کی ظاہری بات ہے آپ ان کے ما شاء اللہ حالات دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہم دیکھ لیں کہاں سے کہاں آگئے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ اب آپ کے سام نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ دیکھیں کیسے انڈیا کے لئے کام کر رہا ہے امریکہ یعنی کہ ہر یورپ جتنے بھی یورپین کنٹریز ان کے ساتھ ہیں اسلامی کنٹریز بھی ان کے ساتھ ہیں انہیں وارڈ دی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب پچھلے دنوں سعودی عرب سعودی عرب میں نریندر مودی نے وہاں بھی جو ان کے صدر ہیں انہوں نے بلایا بقیدہ انہوں نے ملاقات رکھیں ان کو عزت دیں ایک ہندو کو ایک مسلمان نے تو اس لئے بڑی شرمناک شرمناک ہمارے لئے کیا بات ہو اس میں سیکھنے والی بات ہے مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں اپنے ملک کو اوپر لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے بات یہ ہے گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے میرے باس ہمیں کرپشن آپ تو نہیں کرتے مجھے کہیں نا کہیں ہم کا ملک ہم پبلک بھی کرپشن کرتے ہیں نئے پبلک کرپشن نہیں کرتی کرپشن اوپر لیول سے ہوتی ہے اور نیچے تک آتی ہے پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے جو پرائیم منسٹر ہے ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ ہی رہی ہے ہم اسی ہفرات اپنی میں لگے ہمیں ہیں اس کی الیکشن کب ہوں گے یہ مسئلے مسائل کب حال ہوں گے ابھی تو ہمارے گھر کے اندر جو کھچڑے بانی ہوئے یا لڑائی جگڑے تو گھر کے اندر ہیں باہر ہم نے کیا کرنا ہے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے ابھی پہلے بھی بات کی تھی ہے جس سے بھی آج کال بات کریں جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جب انڈیا کی بات ہوتی ہے کہ ان کے پرائیم نیسٹر نرندر موٹی ان کے کنٹری کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اس بات میں کوئی شاک نہیں ہے کہ وہ اسی وجہ سے دنیا کے پاپولر لیڈر بھی بن چکے ہیں اور وہ اپنی جو سٹیٹ کو وہ کہاں سے لے کے کہاں چلے گئے ہیں اب یہ دیکھیں اور جب ہمارے یہاں پہ آئے تھے تو یہ کیا یعنی کہ ہمارے میڈیا میں کیا بتایا جاتا تھا وہ چائے پیچنے والا انڈیا کا پرائیم نیسٹر بان گیا پتہ کیا ادھر قانونہ تو وہ بن گیا ہمارے پاس قانون نہیں ہے اب آپ کو ایک جوب کے لیے ڈگریوں لے کے آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کو جوب نہیں ملتی اس کا کیا مطلب ہے کبھی کسی دوسرے کنٹری میں نہیں ابھی تک نہیں ہوا اب انشاءاللہ تعالیٰ خوشش کریں کہ جس طرح کی حالات ہیں ویسے تو سارے لوگ یہاں سے مومنٹ کر رہے ہیں جانا ہی پڑے گا یہ دیکھیں یہ ایک بڑی گہری اور بڑی تلق حقیقت ہے کہ پاکستان کی یوت ہو یا پاکستان کا بزنس مین ہو پاکستان سے بزنس وائنڈ اپ کر کے دوسرے کنٹریز جاتا نظر آ رہا ہے ایران سے یا دوسرے جو اسلامی کنٹریز ہمیں سپورٹ کیوں نہیں ملتب سپورٹی سنس میں کبھی تھوڑی سی ہلپ کر دیں تھوڑی سا فنڈ دے دیں تھوڑی سی ہمیں ایلی دے دیں پتہ کیا کوئی لے تو وہ دے نا کوئی لینے والا بند نہیں بیٹھا ہوا اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہر جگہ امریکہ بیٹھا ہوگا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا صرف پبلک کو بے وکوف بنانا اور پبلک بن رہی ہے پبلک بہت اچھی ہے اب دیکھیں کہ پھر بات کریں گے آپ کے سامنے ساری چیزیں شاہد میں آن کیمرہ نہ بتا سکو لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ جو ہو رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس سب آپ کے سامنے ہیں بہتری کی امید نہیں نہیں سارا بہتری کی بہتری کی امید انہوں نے تو کہہ دیا کہ یار ابھی نہیں نظر آ رہی آپ کے خیال میں میں سمجھتا ہوں امید تو رکھنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کوئی نظر آ رہی یا امید ویسے تو فیلال ابھی تک کوئی امید ایسی نظر نہیں آ رہی جو ہمارے پاکستان کے سچویشنز حالات چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ کے ٹیکر ہے ٹھیک ہے تو جو لیکشن ہے دیکھیں نا کہ قانون ہی نہیں ہے اور قانون جو یہاں پہ وہ غریب بندے کے لیے ہے امیر بندے کے لیے دیکھیں سینکشنز لگائی یعنی پبندی لگائی امریکہ نے کہ ایران سے کوئی آئل نہیں لے گا انڈیا پھر بھی آئل لے رہا ہے انڈیا اپنے ریلیشن بہتر کر رہا ہے ہم ہی کیوں پبندی کے نیچے آ جاتے ہیں ہم اس لئے پبندی کے نیچے آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے انڈیا کے اوپر انڈیا کے اوپر انڈیا سٹریٹ فارورڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہر بندے کو دوڑوں کے دواب دینا جانتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ دوڑوں کے جواب نہیں دے سکتے اس کی ریزن کیا وہ دوڑوں کے اگر انڈیا والے جواب دیتے ہیں اس کی کیا ریزن اور ہم نہیں دے پاتے سر اس کی جو ریزن ہے ان کی جو گورنمنٹ سے وہ اکانومی لیولز ان کا اچھا ہے ٹھیک ہے اور ان کی بہت اچھا ہے بزنس لیول بہت اچھا ہے اور ہمارے پاکستان میں دیکھیں کہ آپ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ٹیکنیکل کام کرتا ہے اس کو فوراں سے غائب کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو اوپر آنے آنے نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے گورنمنٹ ہماری اپنے فیصلے خود کر نہیں سکتی کیونکہ کرزہ ہم نے آئی ہے میپ سے لیا ہے ورلڈ بینک سے لیا ہے دیکھیں ہر پاکستانی پاکستان سے پیار انہوں نے کہا کہ ہم بہتری کی امید نہیں نظر آری لیکن میں گرنٹی سے کہتا ہوں یہ بھی پاکستان سے کسی طریقے اپنا سروائیول کر سکیں یہ سیچویشن ہمارے لیے جو بھی تھوڑی سی سوچ رکھتا ہے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ دشمن دشمن چھتر سال سے کہتے آئے اس کے ریلیشن تمام کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں اسلامی کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں چاہے ایران ہو چاہے افغانستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے یو اے ای ہو یا سعودی آرابیہ ہو ترکی ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو اور ابھی تو ایک اسلامی سٹیٹ کے ہیڈ آف سٹیٹ جو ان سے ہیں وہ انڈیا کے وزرٹ پہ بھی موجود ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ریلیشن اسلامی کنٹریز کے ساتھ یا دنیا کے کسی بھی کنٹریز کے ساتھ مجھے بتا دیں کوئی چار کنٹریز بتا دیں چائنہ کو چھوڑ کے کہ جن کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہیں ہم کہہ سکیں یہ برادر کنٹریز ساتھ مجھے تو نہیں لگتا کسی کے ساتھ ہے مجھے تو حسن نہیں لگتا آپ کیا کہیں گے مجھے بھی ایسے کوئی شک نہیں ہے کہ چائنہ کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں اگر چائنہ بھی اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے تو آپ کو پتہ جو سی پیک ان کو رادری دی ہوئی ہے جس وجہ سے ہمارے ساتھ چائنہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ان کے فیوچر سی پیک اگر مکمل ہو جاتا ہے تو پوسیبل ہے کہ کچھ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اگر کوئی ہمارے